آپ خود احتیاط کریں کہ اگر آپ موبائل استعمال کرنے کے عادی ہے تو کمستم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے موبائل استعمال مدرسے کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ کے اساتحزاب کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جب چھٹی میں اپنے گھر کے اندر آئے ہو تو یہاں پر آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میرے اس چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ان والدین کے لئے بہت ہی اہم پیغام ہے جن کے بچے دینی مدارس کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ابھی جو وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب بچے ایک لمبے عرصے مدرسے کے اندر رہنے کے بعد اپنے ماں باپ سے جا کر ملتے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہوں گے اور بہت سارے ایسے والدین ہوں گے جن کی ملاقات ہو چکی ہوگی اور ان کے بچے گھر پہنچ گئے ہوں گے اور کچھ بچے اور کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کے بچے کچھ ہی دنوں میں اپنے ماں باپ سے ملنے والے ہوں گے میرا پیغام ہے ان والدین کے لئے کہ آپ کے بچے ایک ایسے ماحول سے رہ کر آپ کے پاس جا رہے ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں پر ان کو کوئی آزادہ نہ ماحول حاصل نہیں تھا انہیں ہر چیز کو اور ہر کام کو ایک وقت پر ادا کرنا تھا انہیں نماز کی پابندی کرنی تھی اور نماز کے لئے ان کے آساتیزہ ان کے پیشے لگے رہتے تھے لیکن جب وہ بچے گھر کے اندر جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے گھر بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر والدین خود نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ان کے بچے لاکھالہ طور پر انہیں کوئی کہنے والا یا پھر نماز کی طرف لے جانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا تو بچے کو اس وقت ایک آزاد ماحول ملے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ اس ماحول کا شکار ہو جائے گا یا پھر کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر والدین تو نماز کا احتمام کرتے ہیں لیکن ان کے بچے جب ایک لمبے عرصے مدرسے میں رہ کر ان سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو پیار اور محبت کا جذبہ اتنا اُبھراوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یوں ہی گفلت اور لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے یا تو ان کا اکثر وقت موبائل کے اندر گزرتا ہے یا پھر معاشرے کے اندر ایسے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے جو دینی تعلیم سے کوسو دور اور ان کا ایک الگ ماحول اور ایک الگ زندگی ہوتی ہے تو لا محالہ مدرسے کا یہ بچہ جو مدرسے کے اندر ایک اچھے ماحول کے اندر تھا جب وہ اس ماحول کے اندر جاتا ہے اور ان پر دھیان اور توجہ نہیں دی جاتی اور والدین کی طرف سے سستی اور کاہلی ہوتی ہے تو وہ بچے بھی اس غلط ماحول کے ازت میں آ جاتے ہیں پھر جب وہ بچے دوبارہ مدرسوں کے اندر آتے ہیں تو ان پر پھر سے محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے پاس پہنچ جائے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنا لیں چونکہ اصل تربیت یہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہو سکتا ہے مدارس کے اندر مقاتب کے اندر کتنی ہی تربیت کا انتظام چونکیا جائے لیکن جب اس بچے کو گھر کے اندر دینی تربیت اور دینی ماحول نہ ملے تو پھر وہ بچہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے کہ مدارس کے اندر انہیں جن چیزوں کو سکھایا جاتا ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ والدین گھر کے ماحول کو خود والدین نماز کے پابند بنے جب آپ نماز کے لئے مسجد میں جائے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے جائے اور یہ نظر میں رکھیں یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان کا گھومنا فرنا کن بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے دوست کیسے ہیں اور کس ماحول کے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کی نگرانی میں اور آپ کے ماتحت کے اندر بھی رہتے ہوئے ایک دنی ماحول میں رہیں گے تو دوبارہ جب وہ مدرسے کے اندر آئیں گے تو ان کے اندر اور نکھار پیدا ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر تو بھیج دیتے ہیں لیکن ان کا کوئی منزل متعین نہیں ہوتا کوئی ٹارگیٹ فکس نہیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ آگے چل کے آگے آنے والے زندگی میں کیا بنے گا بس یوں ہی ہم نے مدرسوں کے اندر بھیج دیا اور مدرسے کے اندر انہیں کیا سکھایا جا رہا ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے ہم کبھی ان کا جائزہ نہیں لیتے اگر ہم خود سے جائزہ نہیں لے سکتے تو ہم کسی اپنے گاؤں کے امام صاحب سے یا پھر گاؤں کے اپنے کسی عالم صاحب سے کسی مولانا صاحب سے اس بات کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے اپنے بچوں کا ٹیشٹ بھی نہیں کرانا چاہتے کہ آپ کے بچے آخر کن چیزوں کو سیکھ رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے لئے کیا منزل متعین کیا ہے ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ان کے لئے کوئی منزل متعین نہیں کریں گے تو پھر آپ کس سنت میں ان کے پیچھے آپ محنت کریں گے ایک انسان اگر ٹرین میں سوار ہو جائے اور وہ یہ منزل متعین نہ کرے کہ مجھے بیہار کے فلان اسٹیسن پر اترنا ہے تو وہ زندگی بار ٹرین میں گھومتا رہے گا آتا جاتا رہے گا لیکن کبھی بھی اپنے منزل کو نہیں پہنچ پائے گا اگر اسے اپنے منزل کو پہنچنا ہے تو اسے چڑھتے وقت ہی یہ منزل تیہ کرنا ہوگا کہ مجھے فلان اسٹیسن پر ارریا کوٹ میں یا کٹیار میں یا پٹنا میں مجھے اترنا ہے جب وہ اپنے دل کے اندر یہ تیہ کر لے گا یہ نیت کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آسانی کے ساتھ جب وہ اسٹیسن آئے گا تو وہاں پر وہ اتر جائے گا برخلاف اگر اس نے نیت نہیں کی تو اس کا آنا جانا لگا رہے گا لیکن وہ اپنے منزل کو کبھی بھی پہنچ لے گا تو آپ والدین کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب بچے دس سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو تمدیحن مارنے کا میں حکم دیا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہم والدین کو چاہیے کہ ہمارے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو اپنے ماحول میں نہ ڈال لے بلکہ یہ ہے کہ ایک دینی ماحول کو پیدا کریں آپ خود احتیاط کریں کہ اگر آپ موبائل استعمال کرنے کے عادی ہے تو کمستم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی اسی کی ضد کریں گے اور وہ بھی موبائل کے اندر اپنے اوقات کو زائیں اور برباد کریں گے خصوصا جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور ابھی کم عمر کے ہیں تو آپ ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں شرط یہی ہے کہ آپ کا جو گھر کا ماحول ہے اس کو دینی ماحول بنانا ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے والدیں دین پر سو فیصد چلنے والے بن جائیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں جب آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ میرے والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں میری والدہ نماز پڑھ رہی ہے تو خود بخود جب آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ آپ کی بات کو مان جائیں گے اور اگر آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو اس کا حکم دیں گے تو کہی نہ کہیں اس کے ذہن میں شیطان اس چیز کو ڈالے گا خود دیکھو آپ کے والد آپ کی والدہ نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے اور آپ کو نماز کا حکم دیا جا رہے ہیں آپ مدرسے کے اندر تھے تو وہاں پر آپ کے اساتیسہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جب چھٹی میں اپنے گھر کے اندر آئے ہو تو یہاں پر آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ سب شیطانی وساویس ان کے ذہنوں میں آئے گا لیکن جب خود والدین نماز کے عادی ہوں گے اور نماز کے پابند ہوں گے تو ان کے بچوں کو یہ چیز سمجھنے میں کہیں نہ کہیں آسانی ہوگی تو آپ سے درخواستہ ہے کہ آپ یقیناً اپنے بچے سے بے اتہا محبت کریں لیکن محبت میں یہ نہ ہو کہ آپ ان کے مستقبل کو خراب کر دیں اور وہ ایک جو دینی ماحول میں رہ کر گیا تھا اور جو بھی ان کے اندر نماز کی پابندی آئی تھی یا پھر یہ کہ مغرب سے پہلے بیٹھ کر دعا کرنے کی پابندی اس کے اندر آئی تھی مدرسوں کے اندر جن چیزوں کو انہیں سکھایا گیا تھا کہ صبح تلاوت کرنی ہے اور اسی کے ساتھ مغرب کے بعد اپنے سبق کو یاد کرنا ہے تو ان چیزوں کو حد تل امکان اپنے گھر پر بھی آپ اس چیز کا احتمام کرائیں کہ فجر کی نماز کے بعد انہیں کہیں کہ دس منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ جتنا ہو سکے آپ انہیں اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ اتنے وقت کو قرآن شریف اگر پڑھ رہا ہے تو اس کتاب کو لے کر بیٹھیں نورانی قائدہ ہے تو اس کتاب کو لے کر بیٹھیں مغرب سے لے کر ایشاہ تک بھی آپ اسے پابند بنائیں کہ ایشاہ تک یا پھر یہ کہ ایشاہ سے پہلے اگر کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک اسے کتاب کے ساتھ بیٹھنے کا اسے پابند بنائیں اور اسی طرح سے چوبیس گھنٹے کی جو زندگی ہے اس پر آپ نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اور کن لوگوں کے ساتھ ملتا جتا ہے اور کن کے ساتھ اس کا کھمنا پھرنا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور کھیلنا گدھنا ہوتا ہے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں ان والدین سے جن کے بچے مدارس کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں